اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے ٹرکش ڈیزرٹ میں بہت ہی زبردست اور ڈیفرنٹ سٹائل کے رولز لے کے حاضر ہوئے ہیں بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت آسان اور بہت مزیدار تو چلیے اس کو بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں تین کپ کی دودھ کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ ہمیں ڈبل کریم بھی چاہیے کچھ تھوڑا سا لال رنگ اس کے علاوہ وینیلا ایسنس اس میں ہم ڈالیں گے کنڈنسٹ ملک ہے آپ ڈالنا چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے پستے ہیں ڈیکوریشن کے لیے ساتھی ساتھ کارن فلور ہے اور ناریل ہے کش کیا ہوا تو سب سے پہلے ہم دودھ کو ابلنے کے لیے ڈالیں گے پین میں آدھا کپ دودھ ہم بچائے لیں گے اس کے اندر ہم اپنا کارن فلور جو ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلیے کارن فلور کو مکس کرتے ہیں اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے کہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور ساتھی ساتھ جو دودھ ہم نے ابلنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے کنڈنسٹ ملک کو بھی دودھ تقریباً ابل چکا ہے تو چلیے کنڈنسٹ ملک شامل کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کنڈنسٹ ملک نہیں ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کسی کو ہی ڈالیں تو چلیے اب یہ جو ہم نے کارن فلور مکس کیا تھا اس کو بھی بہت اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد تو ہم نے مسلسل چمچ ہلانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اس کو لو آنچ پہ ہم نے تقریباً پانچ منٹ تک پکانا ہے اتنی دیر تک کہ یہ ٹھیک ہو جائے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ٹھیک ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے وینیلا شامل کر دیا ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی جو آنچ ہے اس کو بند کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیش ہے ایک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس جس طرح کی بھی ڈیش ہے آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں ایون آپ اس کو اگر کسی ٹرے میں بنانا چاہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ناریل کا جو برادہ ہے ناریل کش کیا ہوا اس کو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اچھی طرح سے اور یہ جو ہمارا کارن فلور کا مکسچر ہے اس کو اس کے اوپر ڈال کے ہم برابر کر دیں گے بہت اچھی طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے برابر کر دیجئے اور کسی بھی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو آسان ہو اس کو کرنا یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے دوبارہ سے کوکونٹ کو سپرنگل کریں گے اور جو ہمارے پاس پستے پڑے تھے ہم نے ان کو بھی باری کاٹ لیا ہے تو وہ بھی ہم تھوڑے سے پستے اس کے اوپر چھڑک دیں گے باقی کے ہم ڈیکوریشن کے لیے بچائیں گے تو یہ ہو گیا اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اب ایک دوسرے برطن میں ہم نے جو ہماری فل کریم تھی اس کو شامل کیا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال رہے ہیں اور تھوڑا سا فوڈ کلر اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں آپ فوڈ کلر اپنی مرضی سے جتنا بھی ڈالنا چاہیں اگر آپ اس کو زیادہ لال کرنا چاہتے ہیں ایک حصے کو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے اب اس کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ کے تو تھک کر لیتے ہیں اتنی دیر تک پھینٹنا ہے کہ یہ بن جائے لیجئے یہ ہو گیا یہ دن ہے تو چلیں اب اس کے اوپر ہم نے اپنی کریم کی ایک لیئر دینی ہے آپ جس طرح سے بھی اس کو لیئر کو دینا چاہیں اس طرح سے یا کسی بھی پائپنگ بیگ میں ڈال کے آپ اس کے اوپر لگانا چاہیں دونوں طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم بیلنس کر دیں گے اس کو ہم نے برابر کر دیا ہے اب اس کے بعد اس کو ہم تقریباً دو گھنٹے تک فریچ میں رکھتے ہیں دو گھنٹے ہمارے گزر چکے ہیں اب اس کو ہم سائیڈوں سے کھول لیں گے تاکہ یہ نکالتے وقت ہمیں اس کی پرابلم نہ ہو یہ دیکھئے سارا اچھی طرح سے اب آپ اگر چھوٹے چھوٹے رول بنانا چاہتے ہیں تو اس کے چھے حصے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے چار حصے کر رہی ہوں اور چار حصے کرنے کے بعد یہ دیکھئے نرمیان میں سے بھی ہم نے اس کو اس طرح سے کار دیا ہے اب اس کو ہم نے اٹھا کے بہت آہستگی کے ساتھ رول کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے رول کرتے جائیے تھوڑا سا ہاتھ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کو اٹھا کے رکھنے میں اور یہ دیکھئے اس کو میں نے اس کو اٹھا کے پلیٹ میں رکھ دیا ہے اور باقی کے بھی میں نے دو اور اس میں ڈال دیئے ہیں اب آخر میں پستے کے ساتھ اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے یہ بھی آپ کی مرضی پہ ہے آپ اس کے اوپر کتنا ڈالنا چاہتے ہیں کم پسند ہے تو کم ڈالیے تو چلیے یہ ہو گیا اب چوتھا پیس جو ہے ہم نے رکھا تھا وہ میں آپ کو دوبارہ سے کٹ کے دکھاؤں گی کہ اگر آپ رول نہیں بنانا چاہتے تو آپ ان کو اس طرح سے کٹ کے لمبے لمبے سلائسز میں اس طرح سے آپ سرف کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا آسان رہے گا رول بنانے کی نسبت لیکن اصل جو ریسپی ہے اس میں رول ہی ہے تو یہ ہم نے سلائسز کٹے ہیں اس طرح سے رکھے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے پستا جو ہے اس کو چھڑک دیں گے بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اگلی ریسپی تک آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا مجھے بھی یاد رکھئے گا مجھے بھی یاد رکھئے گا مجھے بھی یاد رکھئے گا